ریکوڈک معاملے پر حکومتی اتحادیوں کے درمیان لڑائی کس وجہ سے ہوئی سینئر صحافی صابر شاکر نے اندر کی خبر دے دی صابر شاکر کا کہنا تھا کہ کابینہ اجلاس میں حکومتی اتحادیوں کی لڑائی کسی اصولی موقف پر نہیں ہوئی بلکہ ریکوڈک کی عربوں ڈالر متوقع آمدن کی غیر منصفانہ تقسیم پر پھڑا ہوا ہے 130 ارب ڈالر کے 30 سالہ منصوبے میں مطلوبہ حصہ نہ ملنے پر فضل الرحمان کی جے یو آئی فے اور اختر مینگل کی بی این پی نے شہباز حکومت سے الگ ہونے پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے سینئر صحافی نے بتایا کہ ریکوڈک منصوبے کی وجہ سے حکومتی اتحادی جماعتیں آئندہ انتخابات میں بلوچستان حکومت میں حصہ مانگ رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں ان کو اپنی کمزور پوزیشن اچھی طرح معلوم ہے جبکہ سن میں پیپس پارٹی زیادہ شراکتدار نہیں بنانا چاہتی سابر شاکر کا مزید کہنا تھا کہ ایک طرف سیاسی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب این آر او ٹو کے تحت مختلف سزا یافتہ مجرمان کی لانڈری کلیننگ کا سلسلہ جاری ہے اس تناظر میں سلمان شہباز کو بھی کلین چٹ مل چکی ہے جبکہ میاں نواز شریف کی باعزت بریت کا فیصلہ بھی بہت جلد متوقع ہے جس میں تمام تر کرپشن چارجز کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا جائے گا